کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سمائیں اور پریشتیتیاں آپ کی انکل ہو آپ جہاں ہو جیسے ہو جو بھی ہو آپ کے پاس زتنا بھی ہے اسی سے ہی شروع کر بینہ سمائیں گوائے دنیا کی بڑے سے بڑے آوشکاروں کی شروعات دنیا کی بڑے سے بڑے بیفاروں کی شروعات کہیں نہ کہیں چھوٹے سے ہی ہوئی تھے کیونکہ صحیح سمائیں سادھن اور انکل پریشتیتیوں کی انتظار میں کیبل سوچتے ہوئے سمائیں بتانے والوں کو اتنا ہی ملتا ہے زیتنا بینہ سمائیں گوائے کوشش کرنے والوں اکثر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ شوچنے میں تو لگتا ہے کہ ہماری زیبان بہت ہی لمبا ہے ابھی بہت سمائیں باقی ہے کچھ کرنے کی لیکن زیہیں تو فتح ہی نہیں چلتا کہ سمائیں کب بید گیا اور کہاں بید گیا اور ہم کیا کر شکتے تھے وہ سمائیں رہتے ہوئے یہ سمائیں بلکل ریت کی طرح ہے جو ہر پل ہتوں سے فیسلتا جاتا ہے جو رکتا نہیں بس بدلتا جاتا ہے لیکن اس بدلتے بقت کے شات آپ کی زیبان بدلے گا کی نہیں وہ اس بات کا نربھر کرتا ہے کہ آپ بقت رہتے آپ اس بقت کی کتنی عجت کی بقت رہتے آپ نے اپنا شپنوں کے لئے کتنے کوشش کی کتنے سنگھرش کیا کتنے مسکلوں کا شامنا کیا شمائی موفت ہے بین مول ہے لیکن یہ بھی شتیہ ہے کہ یہ سمائیں اس سنگسار میں سب سے زیادہ انمول ہے آپ نہ اسے خرید شکتے ہو نہ اسے پیدا کر شکتے ہو اور نہ ہی آپ آپ کے پاس رکھ شکتے ہو لیکن آپ اسے جیسے چاہیں خرچ کر شکتے ہو اور اس بات پر آپ کی بھوشولیٹی کا رہتا ہے ڈیفنٹ آف کے اوپر کرتا ہے کہ آپ اس سمائے کو کیسے خرچ کریں گے اس میں کہ صرف آپ پریجن ٹائم میں کچھ ٹائم کے لئے آپ کو خوشیاں دیتی ہو جیسے پاپ جی اوپر سب فیش بک کی طرح اسی ٹائم صرف اس کے اوپر یا پھر اپنے سپنوں کی راستے پر جہاں مسکلے بھی ہوگی منجلے بھی جہاں چونوٹیاں بھی ہوگی لکس پانے کی آسائیں بھی جن پر چل کر آپ پا سکتے ہیں اپنے سپنوں کو جو دے سکتا ہے آپ کو زیون بھر کی خوشیاں صحیح سمائے کی انتظار میں بیٹھے رہیں گے تو سمائے ہر وقت سمسہ بن کے رہ جائے گا اور خود کے اوپر وشواش کی اپنے سپنوں پر نیرن ترکراش کریں گے تو سمائے ہی آپ کی سمسہوں کا سب سے بڑا سمہ دن ہو جائے گا یاد رکھئے سمائے صرف آپ کے پاس آج کہیں یہ انتظار مت کرو کہ اچھے سمائے کب آئے گا تب آپ سٹارٹ کریں گے کیونکہ سمائے کبھی آتا نہیں ہے دوستو یہ نیرن تر جاتا رہتا ہے اس کے ساتھ عمرو بھی بڑھتا جاتا ہے اور سمائے بھی گھڑتا جاتا ہے آپ کبھی صحیح سمائے کی انتظار نہیں کر سکتے کیونکہ اتحاس کب آئے اتحاس رچانے والوں نے کبھی بھی سمائے کی انتظار نہیں کی صحیح سمائے کی انتظار نہیں کی کیونکہ سمائے کی انتظار کرنے والوں تو اتحاس پڑھتے ہیں بناتے نہیں کبھی تو ہمت کرنی ہی ہوگی چنوتیوں کا سامنا کرنے کی کٹھن راستے پور چلنے کی آپ نے سپنے پر رنگ بھرنے کی جو وید گیا اسے یاد کر پستانا مت جو بچا ہوا سمائے جبن میں اسے گوانا مت جو بھی سمائے ہیں کم یا زیادہ جبن زیتنا ہے پورا یاد ہے نہ بننے دو علیہ اس کو سپنوں کی وعدہ اور کر دو اور کرو خود سے آج یہ وعدہ کہ میرے سپنوں کو حقیقت میں بدلنا ہی ہوگا وقت رہتے مجھے میری سپنوں کے لیے کال کال نے آج سے بلکہ ابھی سے سپنے کی راستہ پر پورا وشواش کے ساتھ چلنا ہوگا عجت کرنے ہوگی ٹائم کو سمائے اور ریس اوڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ سیار کرو اور نبھا دو آپ کی پھرچ کو پھیلا دو چندن کی اس مٹیویشن کی آگ کو اپنی دماغ میں اور شاتھ میں پہنچا دو ساری دنیا میں بھی لگ جاؤ دل سے اپنی کام میں اور ڈوب جاؤ اپنی سپنوں میں پہنچ جاؤ ساکسس کی پورا سرس میں because you can do it you are the one boss سو ٹائم کی دوستوں پروزا تانتر دیوست ٹوینٹی ٹوینٹی کی ساندار دین میں میں چندن آپ شبھی مہتوا کانکشی لوگوں کا اور آپ کی فیملی کا میری طرف سے شپیشال اویسے سے ہیٹی ریپابلک دیکھا اور بھگوان سے پرارتھنا ہے بھگوان ہو اللہ تعالی ہو خدا ہو گوڑ ہو ان سے میری نیویدن ہے اور پرارتھنا بھی ہے کہ ہماری انڈاچری میں جتنے لوگ ہیں جو لوگ کمیابی کی رہا پر ہیں یا پھر کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں ان لوگوں کو ایسی کچھ ڈیشیشن دیں جو ڈیشیشن ان کے بھویشوہ بدل دیں دوستو کچھ دن پہلے میں ایک بھوٹس میں پڑھا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا تھا وہی لائن کہ you cannot create your future but your habits can create your future اس کا meaning یہی ہے دوستو کہ آپ کبھی بھی آپ کی زندگی یعنی آپ کا بھویشوہ کبھی بھی بدل نہیں شکتے یا پھر create نہیں کر سکتے لیکن آپ کی لیوہی ڈیشیشن یعنی ڈیشیشن یعنی سب سے پہلا چیز آتا ہے کہ آپ کا habits آپ کا habits آپ کا جو future ہے وہ create کر سکتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے میں تو یہی کہنا چاہوں گا یہ simple سی ایک بات ہے ایک logic ہے کہ آپ اگر یہ گوھر سے سوچیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک سال پہلے آپ کے اندر جو habits تھا آج بھی اگر آج کی آج کی تاریخ میں اگر آپ کے پاس وہی habits ہے تو ایک سال پہلے آپ جیسے تھے آج ویسے ہی ہے جائیں گے یا پھر آپ ویسے ہی ہیں بھوشوں کو آپ کو بھوشوں میں اگر آپ کو کچھ کرنا ہے یا پھر بننا ہے اگر انترپنیر بننا ہے یا پھر کچھ بھی آپ کا جو بھی من میں آج مین آپ جو چاہتے ہو ایک چوال میں آپ جو بننا چاہتے ہو وہ بننے کے لیے آپ کی habits ہی کافی ہے زیادہ کچھ کرنے نہیں پڑتی ہے صرف آپ کو habits کو ہی چینز کرنے پڑتی ہے اور یہ بھی بات پکا ہے سر کہ کوئی بھی انشان اگر خود سے جان بجھ کر اگر اس کے اوپر وہ اچھا habits نہیں ڈالتا ہے تو انجانے میں اس کے اندر بری habits ہی لگ جاتی ہے ایمین اس کو بری habits ہی لگ جاتی ہے اگر وہ جانے ایمین جان بجھ کر اگر اس کے اندر وہ implement نہیں کرتا ہے اس کی اچھا خاشا habits تو سب سے پہلا چیز دوستو کہ آپ کے اندر کچھ اچھا habits ڈالنی ہے جو آپ کی بھوشوہ کا بدل سکے بڑ آپ جتنا بھی محنت کر لو اگر آپ habits کو چینج نہیں کریں گے تو کبھی بھی آپ ساکسس نہیں بنیں گے کوئی لیڈر سے میں نے شنہ تھا ایکچوال میں اس لیڈر کا ایک ویک میں ایمین ون ویک میں اس کا گیارہ لاکھ کی چیک آئی تھی اسی نیٹو مارکیٹنگ اندرسٹری میں ایک بھوکس میں نہیں پڑھا تھا اسے اور ان کو کچھ ریپورٹان نے پوچھے تکی سر آپ کا گیارہ لاکھ چیک آیا ہے سر آپ کیا کیا انہوں نے بولا سر میں بیس بوک خرید دوں تو انہوں نے پوچھا کیوں سر بولا سر ایکچوال میں میرا اوقات اتنی نہیں ایک ویک میں گیارہ لاکھ چیک لے سکو تو اس لیے میرا خود کو میرا خود کا جو اوقات ہے اس کو تھوڑا سا انکریز کرنے کے لیے میں نے بیس بوک خرید آؤں تو انہوں نے یہی کہنا چاہتے تھے کہ ایکچوال میں تو ہماری پاس ہماری جتنی value ہوتی